آج ہم بات کریں گے صوفی بزرگ حضرت بابا شاہ کمال چشتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں قصور صوبہ پنجاب کا قدیم شاعر ہے یہ لہور سے پچھمنٹ کلومیٹر دور جنوب کی طرف واقعہ ہے قصور کا گنڈا سنگھ والا بادر مشہور ہے جو انڈیا اور پاکستان کو ملاتا ہے قصور لفظ عربی زبان کے لفظ قصر کی جمع ہے جس کے معنی محل ہے قصور کا ماضی شاندار ہے یہ مذہبی ثقافتی اور روحانی روایت کا امین ہے قصور کو برسگیتی تاریخ و ثقافت میں ایک نمائی مقام حاصل ہے جہاں ایسی ہستیوں نے جنم لیا یا اس کو اپنا ٹھکانہ بنایا جو مذہب، عدب، وفان، روایات، و ثقافت، تاریخ، و تعذیب، و تمدن، جو تناظر میں ایک عالی مقام رکھتے ہیں قصور ایک روحانی شعر بھی ہے یہاں پر کئی ولیوں کے مذہرات بھی ہیں مغل دور میں حضرت پیر انیت شاہ کے دو ایسے شگید یا مرید جنہوں نے عالمگیر شورت پائی پیر انیت شاہ کا مسکن قصور تھا ان کے مریدوں میں اسے ایک کا نام سید بلے شاہ اور سید وارس شاہ تھا سید بلے شاہ سے کئی برس پہلے بابا کمال چشتی سیالکوٹ سے قصور تشریف لائے جہاں بابا جی نے عمر کا برہارسہ تبلیغ اسلام میں وقف کیا انہوں نے قصور کو اپنا مسکن بنایا ان کا مذہر آج بھی قصور میں ایک بلانٹیلے پر موجود ہے ان کی بلندی ایک روانی بلندی کو نمائی کرتی ہے جب مزار کے آپ اندر داخل ہوتے ہیں دروازے سے تقریباً ایک سے دو سیڑھی ہیں جو بابا کے مزار تک جاتی ہیں آج سے تقریباً بیس پچیس سال پہلے یہ سیڑھیاں مٹی کی بنی ہوئی تھی اوپر جانا انتائی مشکل تھا لیکن اب یہ پکی ہے اوپر بلندی پر ایک خوبصورت مسجد ہے اور ماشاءاللہ آپ کو اس کی وزارت کرائیں گے آپ اوپر جاتے ہیں تو رستے میں جگہ بنی ہیں کچھ سیڑھیوں کے بعد آپ بیٹھ کر یا تھکن دور کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی یہ ویڈیو جو مزار کی اوپر سے آپ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں وہی کسی وقت جو شیئر ختم ہو گیا اب دوبارہ یہاں پہ ایک مارڈرن شیئر بن رہا ہے موسیقی موسیقی دوسرا حصہ ہے باہر یہاں پہ قبریں اور قدیم درخت موجود ہیں ایک سائٹ پہ نیا شیئر بس چکا ہے جو کسی وقت بابا جی نے ختم کر دیا تھا موسیقی اب اس طرف شیئر آباد ہو چکا ہے جو پہلے گھرک ہوا تھا تو ابھی بھی یہاں پہ کہانی چیزیں دفن ہیں آپ یہاں پہ بیٹھیں آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ آپ اس وقت موجود ہو گئے ہیں موسیقی 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 یہ مزار کے ساتھ خوبصورت مسجد ہے جو ایک کروانیت کا مرکز بھی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے اور خوبصورت طریقے سے یہاں پہ کام کیا گیا ہے یہ مزار آپ کا تعلق حضرت بابا فرید فرید الدین مسود گانچ شکر پاک پتن شریف کے خاندان سے ہے شاک کمال چشتی رحمت اللہ کا کی دربار جس قلعے پر ہے یہ پرانہ قصور شاید تھا بابا شاک کمال چشتی کے بارے میں ایک روایت عام ہے راجہ رائے سنگھ جو اس وقت کا حاکم تھا وہ ہر نئی دولن کے ساتھ وقت گزارتا تھا بابا جی کی ایک مریضی کی شادی تھی وہ باگ کر آئی اور سارا ماجرہ بابا جی کو بتایا آپ واقعہ سن کر عظمناک ہوئے اور اپنا پیالہ اُلٹ دیا اس طرح یہ پورا شہر ارکھ ہو گیا بابا جی کا مزار آج بھی کھنڈراد کے اوپر ہے مزار کے بعد ایک قبر مجود ہے جس کے قطب پادشاہ کمال چشتی کی خاص پریدنی مائی صاحبہ لکھا ہوا ہے کمال چشتی کے پہاڑ اسے پینٹ کی جنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا یہاں پر یہ بھی مشہور ہے کہ جنات بابا جی کے مزار پر حاضری دیتے ہیں یہاں پر قدیم درخت ہیں یہ ایک زتون کی اقسام ہیں درختوں کی ان میں پوری کہانی سمائی ہوئی ہے لوگ اختلف بماریوں حاشتوں کے لئے یہاں پر آتے ہیں منت کے داگے بھی بانتے ہیں بابا جی کے مزار سے گنڈا سنگھ بارڈر صرف دو کلومیٹر دور ہے یہ مزار زمین سے برندی پر موجود ہے بلکہ کہہ سکتے ہیں کافی اونچا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں یہاں پر منتے مرادوں کے لئے دعا کرتے ہیں یہ مزار کا گیڑ ہے وہ ساتھ ہی گمبت ہے چادر اطراف سے جگہ بنی ہوئی ہے آئے آپ کو اندر سے مزار پاک دکھاتے ہیں ناظرین یہ مزار ہے آپ ہی ایک دفعہ صورت پاڑھ کے بزرگوں کے لئے دعا کریں موسیقی 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 بابا جی کا مزاری ایسے ہی روحانی مرکز ہے یہاں سے لاکھوں بلکہ کرونوں تعداد میں لوگوں کو فیض ملا یہ تمام زنگی اپنے رب کے نام وقف کر دیتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زنگی گزارتے ہیں اور ماشاءاللہ آج دیکھیں انہی لوگوں کی جگہ لاکھوں لوگ آ رہے ہیں اور فیض پا رہے ہیں وجہ قرآن و سنت سے محبت اپنے رب کے لیے اپنی ہر چیز وقف کرنا